نورپور کے پور ویدھائک و کانگریس کے مہا سچھی واجے مہجن نے پترکار وارتہ کرتے ہوئے پردھان منتری آواز یوجنا کو ایک چناوی جملہ کرا دیا انہوں نے کہا کہ پردیش کے لاکھوں لوگوں کو مگان کا دلاسہ دینے والی پردھان منتری آواز یوجنا بھاجبہ کا ایک چناوی جملہ پرتیت ہو رہی ہے اور ہر ویکتی کے خاتے میں پندرہ لاکھ ڈالنے کی ترج پر اس بار پورے پردیش میں کروڑوں لوگوں کو مگان کے لالچ دے کر وڈ بٹینے کا چکر ویو رچا گیا ہے آجے مہجن نے کیندر سرکار کی پردھان منتری آواز یوجنا کے تحت گریب لوگوں کو ملنے والے مکانوں کی پرکریا پر بھی سوال کھڑے کرتے ہوئے کہا دوہجار چودہ میں بھاجبہ نے ویدیشیوں سے کالا دھن واپس لاکر گریبوں کے کھاتے میں پندرہ پندرہ لاکھ کا لالچ دے کر جنتہ کو اٹھا گا تھا اب لوگ سوال چناو کے لیے لگ بگ چھے ماہ کا سمیں بچا ہوا ہے ایسے میں پورے دیش سے پردھان منتری آواز یوجنا کے تحت پاتر لوگوں کو مکان کے آویدن کے لیے دیا گیا فرمان اپنے آپ میں ہاتھ سے پردھ ہے مہاجبہ نے کہا کہ ستمبر ماہ میں اس کا سروے کروایا گیا اور بارہ ستمبر کے بعد آواز ایپ کے جلیے آویدن کرتاؤں کے آویدن اپلوڈ شروع کیے گئے ہیں جن کے اپلوڈ کی انتیمتی تھی تیسے ستمبر تک رکھی گئی تھی ہمارچل پردیش کی ایک ایک پنچائل سے ایسے پاتر لوگوں کی فیرستر ڈیڑھ سو سے دو سو کی بیچ آ رہی ہے آجے ماجن نے کہا کہ ہمارچل میں قریب ایک سفتہ تو اکت ایپ ڈھلمل روئیے اپنا کر چلتا رہا لیکن اس کے بعد ایپ نے دم توڑ دیا اور ستر پرتیشت آویدن کرتاؤں نے آویدن کرنے سے چھوٹ گئے آننفانن میں اس کی تیتی تھی اب تیس نومبر تک بڑھائی گئی ہے انہوں نے اکت یوجنا پر سوال داگتے ہوئے کہا کہ ڈیڑھی نومبر ماہ کی تیس تاریخ تکی آویدن بھرے جائیں گے تو آوانٹیت کب کیے جائیں گے آجے ماجن نے کہا کہ پانچ راجیوں کے ویدان سبح چناؤں کی گھوشنا ہوئی ہے وہیں اپریل و مئی کے بیچ لوگ سبح کے چناؤں آنے والے ہیں چناؤں سے ڈیڑھ ماہ پہلے ہی آچار سہیتہ لگ جاتی ہے ایسے میں پرتیک پنچائت کے سیکڑوں کی سنکھیاں میں لوگوں کو مکان دیا جانا ایک لولی پاپ ہے اور چناؤں جملہ ہے انہوں نے کہا کہ اکیلے ہیمارچل میں تیتی سو کے قریب پنچائتیں ہیں ایک ایک پنچائت میں ڈیڑھ سو سے دو سو تک لوگوں نے اپنے آویدن پنچائت کاریلے میں دیئے ہیں اکیلے ہیمارچل میں ہی ایسے مکانوں کی سنکھیا لاکھوں میں ہیں اور پورے دیش کی ستیتی کیا ہوگی یہ سوچنے والی بات ہیں انہوں نے پردیش سرکار سے جاننا چاہا کہ سچ میں یدی ایسا ہے تو پردیش سرکار یہ ساروجنی کرے کہ اس یوجنہ کے تحت کتنے لوگوں کو مکان ملیں گے اس کے لیے ہیمارچل پردیش کے حصے میں کتنا بجٹ آیا ہے اور یدی وہاں چناوی جملہ ہے تو پردیش کی جنتہ اس وار بھاجپا کو ماف نہیں کرے گی مکانوں کا سرویہ ہو رہا ہے اور ایک ایک پنچائت میں تقریباً دو سو ایوریج سو اٹھے سو سے دو سو ایوریج مکانوں کے فوٹوگیف دی جارہے جو کچھے مکان ہیں اور کسی کو یہ نہیں بتایا جا رہا کہ ایک پنچائت میں کتنے مکان ملیں گے اگر اب ایوریج لگاؤ نور پر چناب خیطر کی ایک پنچائت میں اگر دو سو مکان ملتے ہیں اور ایک مکان کے لیے دو کروٹ ستر لاکھ رپیہ کا یہ کہتے ہیں کہ انمہان ہے کہ ملے گا گرمنٹ سے تو ایک پنچائت میں تقریباً پانچ کروڑ چالیس لاکھ رپیہ ملے گا اور ترتالیس پنچائتیں ہیں نور پر میں اس ساپ سے یہ دو سو بھتیس کروڑ نور پر چناب خیطر میں ملیں گے اور اگر سٹیٹ کی بات کرو تو بھتیس سو ترتالیس پنچائتیں ہیں تو اگر اس کو آپ اس پیمانے سے اس کا ایسٹیمنٹ لگاؤ تو ستارہ ہزار پانچ سو بارہ کروڑ رپیہ تقریباً کا خرچ جائے گا میں پوچھنا چاہتا ہوں سرکار سے کہ اس کا کیا بجٹ کا کیا پراہدھان ہے کیا پراہدھان کیا گیا ہے سٹیٹ کے بجٹ کے اندر یا سینٹر کے بجٹ کے اندر اب جب چنابوں کے لئے پانچ مہینے رہ گئے ہیں اور یہ جو مطلب دیٹ انہوں نے ایکسٹینڈ کی ہے تیس نوویمبر تک بھرنے کے لئے عویدن پتر بھرنے کے لئے پر پانچائتوں کے لئے وہ اس کے بعد تقریباً تین اچار مہینے رہ جائیں گے ان کو امپلیمنٹ کرنے کے لئے کیا یہ تین چار مہینے میں جو آج کل یہ جو عویدن پتر مانگے جا رہے ہیں یہ مکان الوٹ ہو جائیں گے یہ ایک سرسر ایک نیا جملہ لے کے آئی ہے سرکار یہ گریب آدمیوں کو دوبارہ مورک مرانے کی کوشش کی جا رہی ہے اگر یہ کرنا ہی ہوتا یہ بہت اچھی سکیم تھی اور اگر چار سال پہلے کرتے تین سال پہلے کرتے تو یہ کسی کو کسی کو لاب ہوتا آج کی ڈیٹ میں یہ صاف نظر آ رہا ہے کہ صرف چناؤوں کے لئے لوگوں کو مورک بنایا جا رہا ہے اور اگر نہیں بنایا جا رہا تو چناؤوں سے پہلے یہ جو سارے مکان ہیں ان کا اوارٹر کیا جانا چاہیے لوگوں کو پیسے ملنے چاہیے می تو اگر نہیں کیا تو لوگ جو ہے لوگ سوا چناؤوں میں ایک موہ توڑ جواب دیں گے اور دوبارہ کبھی تھگنے والے نہیں ہیں ملنے چاہیے ملنے چاہیے موسیقی